مشرف صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا ریلی کو اب تک جو بھی ریلی ہوئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں گرینڈ پاور شو کہیں گے یا پھر کمزور پاور شو کہیں گے اس کو آپ گرینڈ پاور شو تو میں اس کو نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کی شروعات پہ ہی اس کی جو کمزوریاں تھیں وہ نظر آنے لگیں اور کل پورا دن متعدد دفعہ جو ہے یہ نظر آیا کہ اس جماعت کا اور اس لیڈر کا نہ اپنی پارٹی کے اندر جو منظمی کا مظاہرہ اس نے دکھوانا چاہیے تھا وہ نظر آیا اور نہ وہ پلاننگ نظر آئی جو ایک تھرڈ ٹائم پرائیم منسٹر اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جیسی بھی ہے لیکن ایک سو اسی سے زیادہ سیٹوں سے پرائیم منسٹر کو الیکٹ کیا ہے ابھی تو میں فرنکلی یہ توقع کر رہا تھا کہ اگر وہ کلیم کر رہے ہیں گرینڈ پاور شو تو واقعی گرینڈ ہوگا لیکن آٹھ نو سو گاڑیاں اسلامباد سے نکلیں شام کو ٹھیک ہے بہتر ہو گیا لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسلامباد سے جب نکلیں وہ کم اس لیے بھی لگ رہی تھیں کیونکہ ہائی وی تھا اور پنڈی کا جو رش دکھایا گیا ہے وہ اس لیے زیادہ بڑا بھی لگتا ہے کیونکہ وہ ایک لین ہے کیونکہ میٹرو کے نیچے سے آپ کو ایک یا دو لینز کی وہ آپ کو رش نظر آ رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اب مسلم لیگ نون کے جو حامی ہیں وہ کم ہو گئے ہیں یا پھر اس زگاہ پر حامی ہوتا ہی نہیں تھے ابھی گرینڈ پاور شو تو لاہور پہنچنے پر نظر آئے گا ہمیں نہیں ان دونوں باتوں کے درمیان ہے مسلم لیگ نون کے بہت حامی ہیں بہت بڑی اکثریت ان کی پارلیمنٹ میں بھی ہے عوام میں بھی بہت سے لوگ تو نیچرلی فیور کرتے ہیں اس جماعت کو اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ پرائگمیٹک وجوہات کی بنا پر اس کو فیور کرتے ہیں جو الیکشن کے بڑے بڑے ان کے وعدے تھے وہ زیادہ تر جو ہے مطلب حکومت کامزہ نے ان کو پورا کرنے میں خاص طور پر بجلی والا اب ٹھیک ہے کہ پچھلے چند دنوں سے اب ہم سب مزاق میں یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو گھر بیجنے پہ ایک دیر دو گھنٹے جو ہے لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی لیکن اوورال لوڈ شیڈنگ بہت کم ہوئی ہے واقعیتاً سٹیبلیٹی آئی ایکانومی میں یہ چیزیں ہوئی ہیں لیکن میرا یہ بھی کہنا ہے پچھلے چند دن سے کہ اگر مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اس کے پیچھے عوام اس طرح سے جان دینے کو اور قربان ہونے کو تیار ہوگی شاید جس طرح سے وہ چاہتے ہوں جس طرح ایک زمانے میں پی 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 کی فالوئنگ کرتی تھی وہ ایسا نہیں ہوگا اور ایسا ہونے کی وجہ بڑی واضح ہے پچھلے تیس پینتیس سالوں میں نواز شریف نے جو بھی خدمات سر انجام دی ہیں پنجاب میں خاص طور پہ اس کی بیسس پہ پنجاب کا ووٹر جو ہے ایک طرح سے سپوائل بھی ہو گیا ہے جو آسائش ہیں اور جو انفرسٹرکچر اور جو سروس ڈیلیوری ٹھیک ہے کہ اس میں ابھی بہت جگہ ہے میں خود تعلیم پہ کام کرتا ہوں اس وقت بہت جگہ ہے امپروومنٹ کی لیکن نسبتاً باقی ملک کے پنجاب میں واقعیتاً لوگوں کو بہتر جو ہے اسائشیں فرام ہیں موسیقی موسیقی